السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلم خاتون کا اسلامی گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت کا لباس اور ڈریس کیسی ہونی چاہیے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پلازو اور بینہ رومالی والے یہ چونی دار کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیسک اور بنیادی تین اہم باتیں بتا رہے ہیں ان تین باتوں کو آپ اپنی پوری زندگی کے لیے اپنے پلو سے باندھ لیں جو لباس جو ڈریس اس سانچے میں اور فٹ بیٹھتی ہے اور جس لباس اور ڈریس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کو آسانی کے ساتھ پہنے اور پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں گناہ بھی نہیں اور نماز کے صحیح ہونے میں شک اور شبہ بھی نہیں ہونی چاہیے پہلی بات کیا ہے کسی بھی اسلامی اور مسلمان خاتون کا لباس اتنا چھوٹا باریک چست نہ ہو کہ جسم کے جن آزہ اور پارٹس کو چھپانا واجب ہے یا وہ نظر آئیں یا ان کی ساخت نظر آئیں اتنا چھوٹا باریک اور چست لباس نہ پہنے کہ جسم کے جن حصے کو چھپانا ضروری ہے یا تو وہ نظر آ رہے ہیں کھل رہے ہیں یا اگر نظر نہ بھی آ رہے ہیں تو ان کی ساخت اور بناوٹ نظر آ رہی ہو کتنا موٹا پیر ہے کتنا موٹا ہاتھ ہے کہاں سے کتنا موٹا یہ خاتون ہیں اگر جسم کی یہ ساخت اور بناوٹ نظر آ رہی ہے اگرچہ کپڑا پورے جسم پہ ہے تو یاد رکھیں یہ ساخت بناوٹ نظر آنا بھی گویا کہ جسم اور بوڈی کا نظر آنا ہے ایسے لباس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے ہاں آپ نے پورا لباس پہن رکھا ہے جسم بھی نظر نہیں آ رہا ہے جتنے حصے کا چھپانا ضروری ہے اور جسمی کی ساخت اور بناوٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ دھڑلے سے اس لباس کو پہنیں نماز پڑھیں کوئی غیر شرعی نہیں ہے صحیح لباس ہے صحیح کپڑے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ وہ اسلامی لباس سمجھ کر کے استعمال کریں دوسری بیسک اور بنیادی بات لباس اور ڈریس کے بارے میں خواتینی کیلئے یہ ہے کہ لباس میں عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں جو لباس جو ڈریس ہمارے معاشرے میں مرد پہنتے ہیں پہنٹ مثال کے طور پر مرد پہنتے ہیں خاتون بھی پہننے لگیں تو وہ مرد کی مشابہت ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا عورت کے لئے جائز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں شرط مرد پہنتے ہیں اچھے سنجیدہ اسلامی خاندانی گھرانوں میں شرط مرد تو پہن لیتے ہیں خواتین کا تصور نہیں ہے اگر خاتون شرط یا ٹی شرط پہن رہی ہے تو وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس سے ستر پوشی پوری بھی ہو رہی ہو پھر بھی اس کا پہننا ایک خاتون کے لئے صحیح نہیں ہوگا تو یہ دوسری بنیادی بات ہو گئی اور تیسری بنیادی بات لباس اور ڈریس کے سلسلے میں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہ ایسا لباس ایسی ڈریس قطعن قطعن ہرگز نہ پہنی جائے جس میں کفار فساق مشرقین کی نقالی اور کوپی ہو رہی ہو جو لباس ہمارے معاشرے کے کافر پاجر فساق ہندو پہن رہے ہیں مشرق پہن رہے ہیں یہودی پہن رہے ہیں ہم انہی کو کوپی کرنے لگیں جو لباس ان کے کلچر کا حصہ ہے ان کی تہذیب کا حصہ ہے ہم بھی اسی کے ساتھ بہ پڑیں تو پھر یہ ان کی کوپی کرنا ہوا ان کی نقل کرنا ہوا اور یاد رکھیں مسلمانوں کے لئے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے تو یہ تین بنیادی اور بیسک باتیں ہوئیں لباس میں جسم نظر نہ آئے جسم کی ساخت نظر نہ آئے نہ اتنا باریک ہو نہ اتنا ٹائٹ ہو جسم پورا ڈھک رہا ہو وہ پہنے ایسا نہ پہنے جس میں مردوں کی مشابہت اختیار کی ہو رہی ہو ایسا بھی نہ پہنے جس میں فساق اور فجار مشرقین یہود کی نقالی اور کوپی ہو رہی ہو اگر کسی کی نقالی اور کوپی کیلئے آپ لباس پہنیں گے جو کسی کی تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے تو آپ کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا ان تین چار باتوں کو ذہن میں زندگی بھر کے لئے ہمیشہ پیوست کر لیں اور انہی کے دائرے میں اپنی ڈریس اور کپڑے تیار کیا کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ